کتنے تارے شہید ہوتے ہیں کجلی سویر کے پیچھے یوم دفاع پاکستان آج روایتی جوش و جزبے سے بنایا جا رہا ہے آج کے دن وطن کے سپوتوں نے دشمن کے ناپاک ازائم خاک میں ملا دیئے یوم دفاع قومی مضاہمت غرمت اور استقامت کا دن سیول ملٹری شہدہ کو سلام پیش کرنے کا دن یوم دفاع پر مزار اقبال پر پروکار تقریب پاک فوج کے چاکو چوبن دستے نے سلامی بھیش کی گیریزن کمانڈر میجر جنرل محمد آمیر کی مزار اقبال پر حاضری مزار اقبال پر پھولوں کی چادر جڑھائی فاتح خانی گیریزن کمانڈر نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے میجر شبیر شریف شہید کے سنتالس وے جوم سہادت پر میانی صاحب قبرستان میں تقریب مزار پر شہید کے اہل خانہ پاک فوج کے اقصر اور جوانوں کی حاضری مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی فاتح خانی بھی کی مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی فاتح خانی بھی کی ادار تقریب دیکھنے پہنچ گئی ملی نقموں کی گونج تیاروں کا فلائی مارچ پاسٹ اور پیرا گلائیڈنگ کا مظاہرہ ہوگا وزیرہ پنجاب اسپان بلزار گورنر اور کور کمانڈر لیفرینر جنرل میجر جنرل آمیر ریاض شرکت کریں گے شہدہ کے اہل خانہ بھی تقریب میں موجود ہوں گے جورت اور بہادری کے نشان پاک فوج کے جوان چھ سپٹمبر کا دین ازادی کے محافظوں کے نام کنال روڈ لیبرٹی سمیت چہر کے اہم شہرہوں کو پاک فوج کے شہدہ کی تصاویر سے سجا دیا گیا پوری قوم کا شہدہ کو خراجی عقیدت پاک فوج کو خراجے تحسی ہمیں پیار ہیں پاکستان سے چھ سپٹمبر ناقابل تسکیر جزبور تجدید اہت کا دن وطن کے لیے جوانوں کا نظرانہ دینے والوں کو خراجے عقیدت پیش یوم دفاع پر آئی ایس پی آر نے نیا پرومو جاری کر دیا اے راہ حق شہید و وفا کی تصویر و وطن کی ہوائیں تمہیں سلام کہتی ہیں قومی ہیروز کی جاد اور جزبہ حبل وطنی کا اظہار ہسپیٹیلٹی ان ہوتیل میں شہدہ پاکستان کی تصاویر نمائش شہدہ کی فیملیز کی بھرپور شرکت وطن کے تحافظ کے لیے اپنے لختے جگر قربان کرنے پر فخر حکومت کی بلدیاتی نظام کو میٹرام کی طرف لے جانے کی کوشش غیر آئیمی ہے منپسند پٹواریوں کی تائیناتی کے لیے سفارشیں کی جا رہی ہیں پی ڈی آئی کا عادت کے کولو فیل بے واضح تزاد ہے رینوان نون لیگ ملک احمد خان کی مورل ٹان میں میڈیا سے گفتگو خانہ چونگ کی حدود بے زمین کے تنازے پر فائرنگ ایک ہی خاندان کے پانچ افراد زخمی زخمیوں کو طبیعی امداد کے لیے اسپتال منتقل پولیس کے ملدیمان کے چار ساتھیوں کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا جلو مور میں دکان پر مبینہ چوری میں ملوث دو خواتین پکڑی گئی مبینہ چوری میں ملوث خواتین پر دکانداروں کا تشدد خواتین کو ڈنڈوں کے ساتھ مارا خواتین کے ساتھ مرد حضرات کا ناروہ سلوک اور گالم گلوچ ویڈیو لوہر نیوز کو موصول شہر میں ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ رکھ نہ سکا علامہ اقبال روڈ پر فارمیسی میں ہونے والی واردات کی فوٹیج لوہر نیوز کو موصول فارمیسی میں ڈکیتی کی واردات چند روز قبل ہوئی کلا گجر سنگ پولیس ٹے ڈاکٹر اور جاوید کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا کنیٹ کالج کے زیرے تمام باسکٹ بول کا دوستانہ میچ سینئر اور جونے کھلاڑیوں کے مبین شاندار مقابلہ دونوں ٹیمز ڈیشنل چیمپینشپ میں فتح کے لیے پوراز حاضرین نے کھلاڑیوں کی کارکردگی کو خوبصرہا موسیقی